اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمهم حال دعاء کما یعلمهم السورہ من القرآن لکولو قولو اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم وعاوذ بکا من عذاب القبر وعاوذ بکا من فتنة مسیح دجال وعاوذ بکا من فتنة المحاہ محیا والمماد صدق اللہ لزیم رباہ المسلم حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں ابن عباس اور یہ ابن عباس جو ہے امت کے مفسر بھی ہیں یہ مفسر قرآن بھی ہیں اور یہ بیٹے ہیں حضرت عباس کے جو حضور علیہ السلام کے چچا جانا ہے ان کے بیٹے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں یہ بات یہ اس حدیث میں بیان ہے یہ اس طرح یاد کر رہتے تھے جیسے کہ ہمیں قرآن کی صورتیں دونوں دور یاد کر رہتے تھے کیا کہ جیسے کہ قرآن کی صورتیں من القرآن کے خور قول اللہم انی اعوذ بے کہ اے اللہ مجھے بچا من العذاب جہنم مجھے عذاب جہنم سے بچا وعاوذ بے کہ من العذاب قبر مجھے قبر کے عذاب سے بچا وفتنة المسیح الدجال اور یا اللہ وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھ اور اے اللہ اعوذ بے کہ من فتنة المحیاء وما زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا تو اس میں سب سے اہم بات ہے مسیح الدجال لوگ یہ سمجھتے ہیں میری تاقیق میں نے زندگی کے بہت یعنی میں نے عرض کیا کہ میں نے کام یہی کیا ساٹھ سال گزر گئے تو ساٹھ سال میں پڑھایا پڑھایا پنجال یوشتی سے پڑھایا دعویوں سے پڑھایا اللہ میں اقبال یوشتی سے پڑھایا بابا بابا بارہ نیس میں نے بڑے بلی اللہ روپ تھے ان سے کیا ہے لیکن رب نے میں اس کو بتا رہا تھا کہ جب تک دو چیزوں میں درویش کو لگڑا نہ لگے نہ علم کا رب بھی فخر بڑا ہوتا ہے اور مال کا فخر بھی بڑا ہوتا ہے اس کو مٹانے والا درویش ہوتا ہے کہ جو بیعت کرتا ہے نہ وہ وہ یہ سارے لگڑے نکال دیتا ہے دردن میں جو سریعہ شریعہ بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو تجال کا فتنہ حضور نے فرمایا یہ حضور نے اتنی حضور یاد کراتے تھے ہمیں بڑی شدوں مت سے جیسے قرآن یاد کرائے جاتا ہے آج کے اس دور میں بڑا ہوتا ہے آج کے دو قسم کی حرام ہوتا ہے ایک فیزیکلی حرام ہوتا ہے کھانا یہاں کا ہوا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو کھانا ہے اس پر چھوڑی تکبیر نہیں پڑی ہے بتائیے وہ صحیح حلال ہے جس پر تکبیر نہ ہو گائے حلال ہے اگر چھوڑی بھی پھیر تکبیر نہیں پڑی حلال ہے جی ہمیں پتہ بھی لائے جائے خدا نے ہمارے اندر ہمارے ماں باپ کے صدقے ہماری تربیر تیسی کی ہے خدا آپ سب میرے سمیت سب شامل ہیں کہ وہ چیز ہم اگر نے لکمہ ڈال بھی لیا تو ہمیں اٹھیا خوبکا ہی آنے شروع ہو جائے کیوں حضر صاحب میں نے بتایا وہی مہموب خدا نے ہمارے اندر سسٹم ہی وہ پیدا کر دیا کہ ہم حرام لکمہ کھا ہی نہیں سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ دو قسم کی حرام ہے کمائی حرام اور لکمہ ہمیں یہودی نے یہ کیا ہے کہ ہم کمائی پر توجہ دے رہے ہیں کہ حرام نہ کمائیں لیکن کھانے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں یہ جو آپ مرگی کھا رہے ہیں کبھی آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچا یہ جو آپ پیپسی پی رہے ہیں کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا یہ جو کوک پی رہے ہیں کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا یہ جو میک ڈالنڈ پر آپ جا کر برگر کھاتے ہیں کبھی نہیں سوچا اس کے بارے ہیں کیا ایف سی پہ جاتے ہیں کبھی نہیں سوچا اس کے بارے پہ کبھی سوچا ہے what is this کیا ہی you eat حرام things تم حرام چیزیں کھا رہے ہیں ایک آیت کے لئے اور ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے پیکٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے حلال بھی دو قسم کا لکھا ہوتا ہے ایک دوہ کھانا ہے وہ حلال ہو رہے تھے حلال حلوے اللہ حی ہو رہا ہے حلوے اللہ حی ہو گئے تھے حلال ہوتا ہے حلال چیز جائز چیز لیکن کاغذ پہ لکھا ہوا ہے یہ حلال ہے لیکن جنرم علی اگر وہ حلال چیز ہو رہا مثال گائے کا گوشت ہے حلال ہے لیکن سوچنا یہ ہے کہ وہ آیا کہا سے ہندوستان سے آ رہا ہے ہندووں نے پروائیڈ کیا ہے انہوں نے ہمیں دیا ہے کیا انہوں نے چھوڑی دیری ہے اس پر مرگی ہے میکڈونلڈ میں آ رہی ہے حلال ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آ رہی چائنہ سے ہے چائنہ والوں نے جو مرگی ہمیں پروائیڈ کیا لاکھوں کی ٹنوں کے حساب سے کیا وہ میکڈونلڈ والے اس مرگی کو ہمیں کھلا رہے ہیں کیا وہ حلال بھی ہوئی ہے جانور حلال ہے لیکن اس کو حلال بھی کیا گیا کہ نہیں بات سمجھ رہے ہیں میری جانور حلال ہے پر اس پر چھوڑی کون بھیرے گا غیر مسلم کے چھوڑی دھوڑی گرفی اس کا تو زبیہ ہی جائز نہیں ہے جی اس کا تو زبیہ جائز نہیں ہے ہندو کا زبیہ ہی ہے ہندو تو زبیہ کرتے ہی نہیں وہ تو کھاتے ہی نہیں گوشت سکھ کرتے ہیں تو سوال ہی ہے جناب پھر آپ کیا کہا رہے ہیں اب سوال ہی ہمیں یہ کرتا ہو کہ یہ جو دل ہے آخر اللہ رب کریم جو حق محطی میں مطلق ہے کائنات کا خالق مالک ہمارے زرے زرے کو جانتا ہے ہمیں تقلیق کیا اس نے وہ انجینئر ہے ہمارا اس نے کہا رامی کھانا کیا کہا اس نے کہا رامی جا پسا اب حرام ہم جان بوچھ تو نہیں کھاتے لیکن جان بوچھ کے کھلایا جاہا ہے یہودیوں نے آپ کے ساتھ بہت جال چلی ہے کوکا کولا پیپسی شراب ملا دی اور پیپسی میں پیپسی نہیں ملا دی وٹ اس پیپسی آپ پڑے زر یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کی دلیل میں دوں گا آپ نیٹ پر جائے حرام اور حلال کا نیٹ کھولیں گوگا کوڑے اس امبلی کا وہاں سے ہماری جو میلسٹری ہے دو ہزار چودہ میں انہوں نے تری ایک چیزوں کے سیسٹری سانگ چیزوں کو حرام قرار دیا جو ہمارے ملک پہ چیزوں میں سے تیس بل خصوص ایک اور بھی لگتا ہے انہوں نے نیسٹری آف سائنس ای تکنولوجی انہوں نے سرچ کیا اور انہوں نے جناب منسٹر صاحب کو بتایا منسٹر نے سرلی میں بحث کی اور بحث کر کے یہ ریگولیشن جاری ہوا کہ ان چیزوں پر پابندی نمائے جائے لیکن وہ پابندی نڑی نہیں آپ اپنی اولادوں کو اب یہ جو شوارمہ ہے جو بزار میں پکتا ہے پڑی آپ میں سوچا ہے کہ اس میں جو مردی ڈر رہی ہیں جو تھنڈی مردی رہی ہیں جو تھنڈی مردی گڑی ہندی پتا ہے نہیں نہیں پتا جو مری بھی ہوتی سوچیں میں پریشان ہوں مجھے اہمینی اٹھیک ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تریک سال کی کوئی عمر عمر ہوتی ہے اور نبی پری پاک علیہ السلام تریک سال کی عمر میں کوئی عمر ہے یہ میرا نبی جس نے کوئی ایسی بل کوئی ساتھ ساتھ رہی زندگی پھر بھی تریک سال سرکار سے پوچھا گیا کیا فرمایا مجھے نے امت کے عقام لے کھا ہوئی یہ غم بڑا غم ہوتا ہے دوستو خدا کر لی اپنی نسلوں کو بچائیں کم از کم میں نے تو اپنے گھر میں مر گئی شیور پنڈا پیپسی تمام جوسیز تمام قسم کی جوسیز بند کر دی آپ کی پیسٹوں میں بھی سور ہے آپ کا جو لیوڈاو سبون ایکس میں بھی سور ہے آپ کو اس نے یہودی نے ایسا گھیرا ہے نا آپ کو سمجھ ہی خیرم ہوگی اب جب یہ چیزیں ہمیں استعمال کرنے لگ گئے تو ہمارا کلب کیا ہو گیا سیاہ جب کلب سیاہ ہو گیا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کلب میں بھی دو آنکھی ہیں جو اچھے اور بری کی کیا کرتی ہے ایک ظاہر ہی آنکھ ہے اور ایک زبان ہے اور ایک کلب ہے کلب سب سے قیمتی چیز ہے آنکھیں رہ جائے زبان رہ جائے ذائقہ چلا جائے دل تو چلتا ہے نا دل فیل ہو جائے نا دل تو بندہ مر جاتا ہے جب آپ فیل ہو جائے تو پھر بندہ تو میں آپ سری پسٹ کر رہا ہوں میری حمد بسٹ ہے کہ یہ میکڈونل اس میں سور کی چلوی آئل جو ہے سور کا ہے یہ بلکل آپ جائے ہو یہ تیر آئے انہوں نے پوچھا ہے یہ بات چلی ہے آپ کا جو یہ لیز چل رہا ہے چپس یہ سور کی جربی میں دلا ہوا ہے جتنی انٹرنیشنل پروڈیکٹس ہیں جو بچوں کو اب کافییں کھلاتے ہیں جو بلک کھلاتے ہیں چوکلیٹ جو ہے اس میں سور کی آمیزش اٹری سے آگئے ہیں میں بغیر سچ کے بات نہیں کر رہا ایسی نہیں میں وہ بندہ نہیں ہوں اللہ کا فضل ہوں یہ ایسی بہت باتیں نہیں اگر کوئی شخص بات میں میرے سے تصدیق کرنا چاہے گا میں مجھ کو تصدیق بھی دوں وہ نوٹیفکیشن دکھاؤں اب آپ کہیں گے جی پابندی لگی کیوں نہیں بابا یہ کمپنیاں یہ کمپنیاں بڑی بڑی جو کروڑوں روپے کا کام کر دی کیسے بند کریں یہودیوں نے ایسا ایسا چکر دیا خود وہ سودی کاروبار نہیں کرتے ہمیں سود پر لگا دیا خود وہ پیپسی نہیں پیتے ہمیں لگا دیا خود وہ شراب نہیں پیتے ہمیں دے دیا خود وہ سود نہیں کھاتے ہمیں دے دیا آپ کہیں گے یہ بھی بڑی پاتے ایسای سود کھاتا ہے یہودی سود ہے یہ میں آپ کو جب آتا رہو یہ اب شاید آپ کے لیے نہیں ہو ایسای شراب پیتا ہے ایسای سود کھاتا ہے یہودی نہ سود کھاتا ہے نہ نیو ایئر بناتا ہے نہ سالگیرہ بناتا ہے نہ وہ سود کھاتا ہے نہ وہ سرہ کرتا ہے نہ وہ پیپسی پیتا ہے نہ وہ یہ سیرٹ پیتا ہے اس سے پوچھا گیا یہ پرویٹ تو ساری تیری ہے فرمایا سارے چاہنے خلاف کرنا ہے یہ تو پیٹی جاؤں توڑوا کرنے کی تھی اللہ نے ہمارا تو کاروبار ہے ہم نے استعمال کرتے ہیں اسرائیل میں کہیں پر کوئی فیکٹری نہیں ہے اور سرکار نے فرمایا انعکمت اپنے آمد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں